اسلام لیکن ایفنس اپ ڈیٹس میں ٹی بی ٹو ڈرول کے لیے نئے لانگ رینڈ ریڈار اور پاک فضائیہ کے لیے اس کی افادیت پر بات کریں گے یوکرین کو ایف سکسٹین کی ڈلیوری سے مطارق اپ ڈیٹ برازیل کی ہیڈزز ایکوزیشن بینا روس اور یوکرین سویل دیگر اہم بینر اقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو لیٹسٹارٹ فرنز برازیلین منسٹری اور ڈیفنس کا کہنا ہے کہ آرمی کے لیے 36 ایک سو پچھون میلی میٹر کی سیل پرپیر ہرڈزز بہت جلد اقوائر کی جائیں گی برازیل کی آرمی اس وقت تین مختلف ممالک سے حاصل کی جانے والی ایک سو پچھون میلی میٹر کی سیل پرپیر ہرڈزز ایویلیویٹ کر رہی ہے جس سے متعلق اب سے چند ہفتے پہلے ہی ہم ڈیفنس اپ ڈیٹ میں یہ ریپورٹ شیئر کر جو گئے ہیں برازیلین آرمی اس وقت اسرائیلی صافتہ اٹماس 2000 اور فرنچ صافتہ سیزر نیچ جنریشن کے علاوہ ٹرکش صافتہ یاووز سیل پرپیرڈ ہرڈزز ایویلیویٹ کر رہی ہے جس میں سے کسی ایک کا انتخاب بہت جلد متوقع ہے ادھر ترک کمپنی ایمکی کی دیار کردہ یاووز ہرڈزز کے ابتدائی ٹیسٹ 18 اپرل 2017 کو کنڈک کیے گئے تھے اور اس کی میکسیمم فائنگ رینج 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہے یہ ایزر 4 سے 6 راؤنز پر منٹ فائر کر سکتی ہے اور اس میں ٹوٹل 18 راؤنز کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے پرنس تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق پولنڈ کی طرف سے اکوائر کیے جانے والے ترک صافتہ ٹی بی ٹو ڈرونز پر ایٹیلین کمپنی لینارڈو کے تیار کردہ ای ای ایسے ریڈار کو انٹیگریٹ کیا جائے گا پولنڈ نے 24 ترک صافتہ ٹی بی ٹو ڈرونز چار گراؤنڈ کنٹرل سٹیشنز اور ابتدائی دور پر دو لینارڈو کے آسپری 30 ایکٹیو الیکٹونیکلی سکینڈ ارے ریڈارز آرڈر کیے تھے ٹرائل بیسس پر پولنڈ ان ریڈارز کو اپنے ٹی بی ٹو ڈرونز پر نصب اور انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جبکہ یہ کام ترک کمپنی بیکر کی جانب سے سر انجام دیا جائے گا آسپری 30 ایک لائٹ ویڈ ایکس بینڈ آن بورڈ ریڈار ہے جو خاص طور پر ڈرونز اور انمنڈ ہیلیکاپٹرز کے لیے ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ ریڈار اس سے پہلے یو ایس نیوی کے زیر استعمال انمنڈ ہیلیکاپٹرز پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے البتہ اس ریڈار کو منڈ ہیلیکاپٹرز اور دیگر پلیٹ فارنز پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے آسپری 30 میں سنتھیٹک برچ ریڈار کیپیبلیٹی، روڈ ٹریکنگ اور آبجیکٹس کو ڈیٹیک کرنے اور ٹیرین میپنگ جیسی صلاحیتیں موجود ہیں اٹیلین آسپری 30 ریڈار کا ایک انٹرنہ سٹیشن 28 کلو گرام وزنی ہے اور پولنڈ کے ٹی بی ٹو ڈرونز پر ٹوٹل چار انٹرنز استعمال کیے جانے کی توقع ہے جو 360 ڈنگری کبریج کے لیے کافی ہوں گے اٹیلین صافتہ اس اے ای ایسے ریڈار کی رینج 370 کلو میٹر ہے اور یہ کئی طرح کے ٹارگیٹس بشمول نیول ٹارگیٹس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے آسپری 30 ریڈار کے سٹیشن کو بیکر کمپنی کے ٹی بی ٹو ڈرون پر انٹرچینجیبل پیلوڈ کے طور پر کینیڈین صافتہ ویسکیم کے ایم ایکس 15 اریکٹو آپٹیکل اور انفریڈ سسٹم کی جگہ انسٹال کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ یہ سسٹم 22 کلو گرام وزنی ہے اور یہ ہائی ڈیفینیشن کیمرہ، انفریڈ کیمرہ اور لیزر ڈیزینیٹر کے علاوہ لیزر رینج فائنڈر سے ایکپڈ ہے گو کے پولش ٹی بی ٹو ڈرون پر ویسکیم کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن زیارہ تر ترک صافتہ ڈرون پر اب مقامی کیٹس الیکٹو آپٹیکل ٹارگیٹس سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے فرنس پاکستان ائر فورس بھی ترک صافتہ ٹی بی ٹو ڈرونز اکوائر اور اپنے فلیٹ میں باقاعدہ انڈک کر چکی ہے لہٰذا آسپری ریڈار ٹی بی ٹو اور دیگر مقامی انڈر ڈیویلپنٹ ڈرونز کے لیے ایک آئیڈیل آپشن بن سکتا ہے پاکستان اور اٹلی کے اچھے دفاعی تعلقات کے بدلت لینارڈو سے ان ریڈارز کی ایکوزیشن بھی ممکن نظر آتی ہے اس ریڈار کی مدد سے دونوں گراؤنڈ اور سمندر پر موجود ٹارگٹس کو ڈیٹیک کرنے اور لانگ رینڈ ویپن سے نشانہ بنانے کے لیے استعمال میں بوقت ضرورت لائے جا سکتا ہے سنتھیٹک برچہ ریڈار، سلاحی اسے لیس، اس اے ای ایسے ریڈار سے ایکیوب ڈی بی ٹو یا مقامی شاپر سیریز کے ہیوی ڈرونز میری ٹائم سرویلنس کے لیے بھی کار آمد ہوں گے آپ اس بارے میں کیا اپینئیں رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا احسار ضرور کریں فریز روس کی جانب سے بیلاروس کے ساتھ دو ہزار بیس میں تہہ پانے والے معاہدے کے تحت ایم آئی تھرٹی فائیو ایم اٹیک ہیلیکاپٹرز کا پہلا بیچ بیلاروس کو بقیدہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے خیال رہے کہ ایم آئی تھرٹی فائیو ایم بنیاری طور پر ایم آئی ٹونٹی فور کہہ جانے والے گن شپ ریشن صافتہ ہیلیکاپٹر کا لیٹسٹ ویریانٹ ہے یہ گن شپ ہیلیکاپٹر نہ صرف اینمی ویکلز بلکہ پرسنیل کے علاوہ دیگر اہم ٹھگانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ موٹرائز یونٹس کو فائر سپورٹ فرام کرنے اور ملٹری پرسنیل کو ایویکوئیٹ کرنے کے لیے بھی بوقت ضرورت استعمال میں لائے جاتا ہے بیلاروس اور ریشیا کے درمیان تہپانے والے معاہدے کے تحت بیلاروس ایم آئی تھرٹی فائیو ایم ہیلیکاپٹرز کے علاوہ بی ٹی آر ایٹی ٹو اے آرمڈ پرسنیل کیریز کی بھی دو بیٹیلینز حاصل کرے گا اس کے علاوہ بیلاروس کی جانب سے ایس فور انڈرڈ سرفیس ٹو ائر میزائز سسٹم بھی ریشیا سے ایکوائر کیے گئے ہیں خیال رہے کہ روس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی نیوکلئر کیپیبل بلسٹک میزائز بھی بیلاروس پر ڈپلائے گئے ہیں تام ان میزائز کا تمام تر کنٹرول ابھی روس کے پاس ہی رہی گا فرنڈز امریکہ نے ڈینمارک اور نیدر لینڈز کو اپنے ایف سکسٹین یوکرین کو فرام کرنے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیئے ہیں یوکرین کی امداد کرنے والے بینل اقوامی تحادی ممالک نے امریکہ کی جانب سے اس پرمیشن کا فیر مقدم کیے ہیں تام ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ایف سکسٹین یوکرین کو کب فرام کیا جاتے ہیں گزشتہ روز ملزرعام پر آنے والی ریپورٹس کے مطابق یوکرین کو اس سال کے آخر تک ایف سکسٹین کی فرامی تقریباً نامم کی دے خیال رہے کہ یوکرینین ایئر فورس کے پائلٹس کی ایف سکسٹین سے مطالق ٹریننگ کا آغاز پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے نیدر لینڈز اور ڈینمارک ابتدائی طور پر اپنی ایئر فورسز کے زیر استعمال ایف سکسٹین یوکرین کو فرام کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں اور انہیں اب تک امریکی اجازت درکار تھی فیچر میں دیگر ممالک جیسا کہ بیلجیم اور نوروے بھی اپنے ایف سکسٹین فائٹر ایئر کرافٹ یوکرین کو پروائیڈ کر سکتے ہیں فرنڈز تورک کمپنی ایس ٹی ایم کی جانب سے نائجیریا کو توگان اٹانومس روٹری ونگ آنمنڈ ایریل ویکل سسٹمز پروائیڈ کر دی گئے ہیں نائجیریا نے اپنی بارڈر سیکیورٹی گھر سے تورک کمپنی ایس ٹی ایم کے ساتھ ان آنمنڈ ایریل سسٹمز کی ایکوزیشن سے پتالک معایدہ اب سے کچھ عرصہ پہلے سائن کیا تھا اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ پہلے ہی تورک آرن فورسز کے زیر استعمال ہے تام نائجیریا اس سسٹم کو کوئر کرنے والا پہلا بین الکمامی کسٹوان بن گیا ہے خیال رہے کہ نائجیریا اس سے پہلے تورک کمپنی بیکر کے ٹی بی ٹو ڈرون کے علاوہ سنگر آرم ڈرونز اور ٹی وان ٹو نائن بی اٹیک ہیلیکاپٹرز بھی ترکی سے آرڈر کر چکا ہے اس وقت تورک کمپنیاں نائجیریا نیوی کے لیے دو آف شور پیٹران ویسلز بھی تیار کر رہی ہیں توگان آنمیلڈ ایریل سسٹم سیونٹی ٹو کلومیٹر پر آر کے سپیٹ سے فورٹی فائب منٹ تک فضاء میں رہنے اور دس کلومیٹر کی آپریشنڈ رینج رکھتا ہے فرنس ترکی کی جانب سے یوکرین کے لیے دوسری اڈا کلاس کاروڈ کی کنسٹرکشن کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یوکرین اور ترکی کے درمیان دسمبر دو ہزار بیس میں ٹوٹل چار ملجم کلاس کاروڈ سے متعلق کانٹریکٹ سائن ہوا تھا جبکہ اس سسلے کی پہلی کاروڈ کو اکتوبر دو ہزار بائیس میں بقاعدہ لانچ کیا گیا تھا دونوں مالک دمیان تیپ پانے والی ڈیل کے تحت اس کلاس کی تین کاروڈ ترکی جبکہ ایک ترکی کے تعاون سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت یوکرین میں تیار کی جائے گی یوکرین کے لیے تیار کی جانے والی ان اڈا کلاس کاروڈز پر ترک ساختہ اٹماکہ انٹی شپ کروز میزائل یا امریکی کمپنی بوینگ کے ہارپون انٹی شپ کروز میزائل کو استعمال کیا جائے گا اس کے دیگر ویپنز بے سیونٹی سکس میلی میٹر کی اوٹو ملیرہ سپر اپڈ گن اور ورٹیکل لانچ میکا نیکس جنریشن میڈیم رین اے دیفنس بزائل سسٹم کا استعمال کیا جائے گا دیگر ویپنز بے تھرٹی فائی ملی میٹر کی کلوز ان ویپن سسٹم اور احساس آن کی سٹیمپ ٹویل پوائنٹ سیون میلی میٹر سٹیپلائز ویپن سسٹم کا استعمال کیا جانا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات پہ اضافہ ہوگا ملتے ہیں اچھو ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات